پتی اپنے نہانے کے لیے گیجر میں پانی گرم کرتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے اس وات کا کہ پانی گرم ہو جائے تو میں نہ لوں اور پھر جب پانی گرم تھوڑی بزیر بات ہو جاتا ہے تو وہ نہانے کے لیے گیجر کو کھولتا ہے اسی ٹیم وہ چپک جاتا ہے اس میں کرنٹ آراہا ہوتا ہے جب وہ چپکتا ہے تو پھر پڑاتا ہے چکتا ہے اسی بیچ اس کی بیوی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اور وہ دھوڑ کر آتی ہے تو وہ بھی چپک جاتی ہے اسی طریقے سے دونوں کی متی ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر بھیڑے لگ جاتی ہے محلے پڑوز والے آ جاتے ہیں اور جو بچے پڑھنے گئے تھے وہ بھی اسکول سے آ جاتے ہیں اور دونوں بچے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا اور پھر گھر والے آتے ہیں پرجن آتے ہیں مہمان آتے ہیں اسی بیچ دونوں بچوں کے سر پر ایک وقت ہاتھ کھرتا ہے اور وہ ان بچوں کا ماما ہوتا ہے بچوں کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے ماما موجود ہیں اور پھر وہ کریا کرم ہوتا ہے اور ماما دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس میں لڑکی کے ساتھ میں وہ درندگی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں ریپ کرنے لگتا ہے ماما اپنی حرکتوں سے باج نہیں آراتا بھانجی نے مامی سے بھی کھا لیکن مامی نے بھی اگنور کر دیا تو پھر بھانجی نے کچھ ایسا قدم اٹھایا ماما کے ساتھ میں کچھ ایسا کان کر دیا جس کی اس نے کلپنا نہیں کی تھی دوستو کیا ہے آخر پورا معاملہ چلتے ہیں بستار سے بیڈیو میں بیڈیو کو ذرا بھی سکیپ نہ کریں اگر آپ بیڈیو کو سکیپ کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم بات کر رہے ہیں یو پی کے برے لی کا ایک سہر ہے وہاں پر ایک ویکٹی رہتا ہے اور بہت خوصحال فیملی ہوتی ہے اس کے دو بچے ہوتے ہیں ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے لڑکی کو عمر ابھی سولہ سال تھی اور لڑکا آٹھ سال کا تھا دونوں بچے اس کے پڑھ رہے تھے اور وہ اچھے سے اپنے فیملی کے ساتھ میں خوش تھا ایک روچ وہ کام پر جانے کے لیے صبح صبح پانی گرم کرتا ہے کیونکہ تھنڈی کا موسم چل رہا ہے وہ کام پر جانے کے لیے پانی کو گرم کرتا ہے پانی کتنا گرم ہو گیا اسی بیج گیجر میں کرنٹ آ جاتا ہے اور وہ وہیں پر چھیک چلہ کر مر جاتا ہے اسے چپکا دیکھ کر اس کی پتنی آتی ہے اور اسے دیکھتی ہے تو وہ بھی چپک جاتی ہے اور دونوں کی اسی وقت متیب ہو جاتی ہے دونوں کے مرنے کی خبر آگ کی طرح فیل جاتی ہے آسپرونز والے آ جاتے ہیں محلے والے آ جاتے ہیں رونا پیٹنا پڑ جاتا ہے اور پھر ان دونوں کے پرجنوں کو خبر کر دی آتی ہیں اور وہ بھی آ جاتے ہیں اور بچے بھی اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں اور دونوں بچے اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگتے ہیں دھالے مارنے لگتے ہیں بچوں کا ماما بھی آ جاتا ہے جو کچھ ہی دوری پر رہ رہا ہوتا ہے مامی بھی آ جاتی ہیں ماما اور مامی بچوں کے سر پر ہاتھ تھیرتے ہیں اور کہتے ہیں گھابراو نہیں تم اب ہمارے ساتھ رہنا اور دونوں کا قریہ کرم کر کر ماما مامی ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں اور ان دونوں بچوں کو اچھے سے دیکھ بھال کرنے لگتے ہیں اور پڑھائے کے لیے بھی بٹھال دیتے ہیں پھر کچھ دن بعد ایک ایسی گھٹنا گھٹی ہے جس کی ان بچوں نے کلپنا نہیں کی ہوتی ہے ماما جو ہوتا ہے وہ اپنی بھانجی کے ساتھ میں کلت حرکت کرنے لگتا ہے اسے بحثی اور درندی نگاؤں سے دیکھنے لگتا ہے بھانجی سمجھ نہیں پاتی ہے ماما کی ان حرکتوں کو بھانجی اس وقت سمجھتی ہے جس وقت ماما اسے اکیلا پا کر پکڑ لیتا ہے کیونکہ ممانک کہیں پر گئی ہوئی تھی بازار سودہ لینے کے لیے بھانجی اکیلی تھی ماما اسی بیچ آ جاتا ہے اور بھانجی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ میں نوچہ خسوٹی کرنے لگتا ہے بھانجی بہت زیادہ کوشدہ کرتی ہے اور ماما سے حتی پہنچی کرتی ہے لیکن وہ بچی ہی تھی وہ ہار جاتی ہے اور ماما اس کے ساتھ میں وہ سب گندہ کام کرتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار اسی دن گندہ کام کرتا ہے جب تک اس کی مامی نہیں آ جاتی بچی کی حالت بہت زیادہ گمگی تھی وہ سوچ میں پڑی ہوئی تھی آخر میں کرو تو کرو کیا اگر میں مامی سے کہتی ہوں تو یہ دونوں مل کر مجھے گھر سے باہر نکال لیں گے اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں بچی کو ماما نے درائیا دھمکایا اور بتایا اگر تُو نے کسی کو بھی خبر کری تو میں تجھے گھر سے باہر نکال لوں گا اور تُو دددر کی ٹھوکریں کھائے گی جو ڈر جاتی ہے اسے بری طریقے سے دھمکایا جاتا ہے بچی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی آخر میں کرو تو کرو کیا لیکن ماما ہر روج اس کے ساتھ میں گندہ کام کر رہا تھا اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا اسی بیچ بچی کو سکول کے اندر ایک گلکے سے ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے اور دونوں میں پرہم ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے لگتے ہیں لڑکی نے دیکھا لڑکی کو اس لڑکے پر پورا بھروسہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی اس لڑکے کو ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے میرا ماما میرے ساتھ میں یہ سب گندی حرکتیں کر رہا ہے اور میں اب کرو تو کرو کیا لڑکا اس کو گیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھ کو ایک ترکی بتاتا ہوں اگر تو نے اپنی مامی سے کہا تو ماما یہ کہے گا کہ یہ میرے پر علام لگا رہی ہے اور الٹا تیرے اوپر ہی ساری مسئیبت ٹوٹ پڑے گی اور دونوں ماما مومانی تیرے سے خلاف ہو جائیں گے تیرا کچھ ہونے والا نہیں ہے تجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اور وہ مارکیٹ سے لے کر ایک سوجہ لے کر آتا ہے جو سوجہ ٹاٹ کے بورے علو کے بورے سینے کے کام میں آتا ہے وہ سوجہ لاکر اس نے اس کو دیا اور کہا جب ماما تیرے ساتھ میں گندی حرکتیں کرے اور تیرے اوپر چڑھ کر آئے تو یہ سوجہ اس کے پرابیٹ پارٹ میں گھوسا دینا جب یہ سوجہ اس کے پرابیٹ پارٹ میں گھوس جائے گا جب اس سے درد ہوگا چلائے گا تو موانی کو خود معلوم پڑ جائے گا اس کی حرکتوں کے بارے میں اور پورے محلے کو اس کے حرکتوں کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا اور جب وہ ڈاکٹر کے یہاں پر جائے گا تو ڈاکٹر کو بھی اس کی حرکتوں کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا پھر اس کے بعد تو اوپن ہو کر کھلا کھلا بول دینا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے پھر کیا تھا لڑکی کے اندر ہمت آ جاتی ہے اور وہ سوجہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے اور ماما اپنے عادت کے مطابق جب موانی کسی کام کے لیے بہدار جاتی ہے تو اکیلہ پا کر وہ اسے پکڑ لیتا ہے بھانجی اس وار ماما اسے جھٹ پٹاتی نہیں ہے وہ دمباجی نہیں کرتی نہ ہی حتہ پہنچی کرتی ہے اور ماما کا فل طریقے سے ساتھ دیتی ہے اور کہتی ہے ماما گھابراو نہیں آج جو بھی کچھ ہوگا وہ پیار سے ہوگا پریم سے ہوگا آج مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اور مجھے بھی مزہ آنے لگا ہے یہ تیری بات سن کر ماما خوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اب تو راستہ کھل گیا ہے اب تو میں جب چاہوں گا جب پیار کر لیا کروں گا اب تو میری پتنی ہوگی تو رات میں بھی میں اپنی خواہش کو پورا کر لیا کروں گا یہ ماما من ہی من بہت ہی زیادہ خوش تھا اور وہ اپنی بھانجی کے ایک ایک کر کے کپڑے اتارتا ہے چومتا ہے چاڑتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر گندہ کام کرنے کے لیے سوار ہو جاتا ہے اسی بیچ بھانجی نے اپنی آستین میں چھپا ہوا سوجہ نکال کر ماما کا گپتانگ پکڑ کر اس میں گھسوڑ دیا جیسے ہی سوجہ گپتانگ کے اندر گھسا ماما بہتی تیز چلایا اور ڈی کے مارنے لگا اور بہتی تیز بھاگا وہاں سے اسے اتنا بھی خبر نہیں تھی کہ میں پینٹ پینلو ننگا پورے گاؤں کے اندر بھاگتا فر رہا تھا جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ سکانت کو کیا ہوا یہ کیسے چیک رہا ہے اور اس کے گپتانگ سے خون نکل رہا ہے تھوڑی دیر بعد ماما بہوس ہو جاتا ہے وہیں پر گر پڑتا ہے گاؤں والے اکھٹے ہو جاتے ہیں اور اسے ہوسپٹل میں اٹھا کر بھرتی کرا دیتے ہیں گاکٹر لوگ پوچھتے ہیں آخر اس کے گپتانگ میں سوجہ کس نے گھسوڑا ہے اور یہ اس کی حالت کیسے ہوئی ہے گاؤں والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم جے گھر سے بہت تیز بھاگتا ہوا چلا تو ہوا باہر نکلا ہے اب یہ ہوس آنے پر ہی بتائے گا آکر اس کے ساتھ میں کیا گھٹنا گھٹی ہے بچی اپنے گھر پر بیٹھی بہت ہی زیادہ کپکبا رہی تھی اور ڈر رہی تھی آخر کیا ہوگا اور بھاگوان تیس پرات نہ مانگ رہی تھی ایک بھاگوان میرے ماں باپ تو نہیں ہے اب تو ہی میرا سہارا ہے اور وہ اپنے وائی فرینڈ کو بھی کون کر دیتی ہے وائی فرینڈ بھی اس کا وہاں پر آ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہتے ہیں گھبراو ماتی اب جو بھی کچھ ہوگا سب کچھ صحیح ہوگا اسی بیچ ہسپٹل میں پولس بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ پولس کیشتہ جیسے ہی وہ ہوس میں آتا ہے ڈاکٹر لوگ اس سے پوچھتے ہیں آخر تمہارے ساتھ میں کیا ہوا ہے وہ بتاتا نہیں ہے اور بہانے لگاتا ہے لیکن اس کا بہانہ نہیں چلتا ہے پولس والے سختی سے پوچھتے ہیں آخر سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ میں یہ کیا ہوا ہے اور یہ کس نے کیا ہے ماما کچھ بھی نہیں بتاتا اور بہانے لگاتا ہے کہ میں بورے سی رہتا یہ سوجہ میرے گھز گیا لیکن پولس والے اس کا یقین نہیں مانتے اسی بیچ بھانجی وہاں پر آ جاتی ہے وائی فرینڈ کو لے کر اور وائی فرینڈ کہتا ہے صاحب میں بتاتا ہوں آخر بات کیا ہے اور کیا ہوا ہے اور وہ پوری بارداد بستار سے بتا دیتا ہے بچی تہلے مار کر رون لگتی ہے پولس والے بچی کو تسلی دیتے ہیں اور پوری بارداد سن کر گاؤں والوں کے کان سے دھوہ نکل جاتا ہے اور پولس اس کو ٹیٹمنٹ کراتی ہے اور گرہستار کر دے بچی کا سونفر کرنے کے تحت سنگین دھاران لگا کر اس ماما کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک لڑکے کی سوج بوشتے اور لڑکی کی حمد سے ایک ماما جیل تک پہنچ جاتا ہے گاؤں والے اس بچی کو سروٹ مارتے ہیں اور اس لڑکے کو بھی سروٹ مارتے ہیں اور سواسی دیتے ہیں کہ بیٹے آپ نے اپنی سوج بوشتے ایک مجرم کو گرہستار کروایا ہے اس گھٹنا کو سنانے کا مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا کہ ایک گھٹنا اچھی تھی نہیں میرا یہ مقصد تھا کہ جو بیٹیاں اس بات کو سن رہی ہیں وہ سابدھانی برتے اور اپنے اندر بہادری لائیں ہمت لائیں ڈٹ کر مقابلہ کریں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستوں کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اس بیٹی نے اپنے ماما کے ساتھ میں صحیح کیا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا موسیقی موسیقی